بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام محترم ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل سچ فور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام کی قسط کے متعلق ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام کی دوہزار چوبیس کی پہلی قسط کا آغاز ہو چکا ہے تو جن لوگوں کے پیسے ابھی تک اکاؤنٹ میں جاری نہیں کیے گئے وہ کب تک جاری ہوں گے اور آپ سب لوگوں کو اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر قسط لینے کے لیے کب تک جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی شدید سردی میں آپ لوگ اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر پہنچیں اور آپ کی قسط نہ آئی ہو تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی مشکل ہے تو اسی لیے آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو بینظیر تلیمی وظائف پروگرام کی قسط کب تک مکمل طور پر جاری کر دی جائے گی اور ہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے بچوں کے تلیمی وظائف کی زیادہ قسطیں آتی ہیں یعنی کہ دو تین بچوں کے تلیمی وظائف کے پیسے آتے رہتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کے ایک بچے کے پیسے آئے ہوئے ہوں گے کچھ لوگوں کے بلکل بھی نہیں آئے ہوں گے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ بینظیر تلیمی وظائف پروگرام کے پیسے گھر بیٹھ کر کیسے چیک کروا سکتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹا ساتھ طریقہ کار آپ کو بتائیں گے اور ہاں کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اکاسی اکتر سے امدادی رقم کا ابھی تک میسج نہیں ملا تو کیا ہماری قسط آ چکی ہوگی یا نہیں اس حوالے سے مکمل تفصیلات آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جی ہناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ اتھنٹک معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں تو جی ہناظرین ویڈیو شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام کی ڈبل قسط کا آغاز ہو چکا ہے کافی سارے لوگوں کے پیسے اکاؤنٹس میں آ بھی چکے ہیں کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پیسے ابھی تک اکاؤنٹ میں آئے ہی نہیں ہیں لہٰذا اس حوالے سے آپ کو ایک کنفرم اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیس کی جانب سے ہمیں موصول ہوئی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ بیس تاریخ تک سب لوگوں کے پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں ایستہ ایستہ سب لوگوں کے پیسے اکاؤنٹس میں تب تک آتے رہیں گے اور یہ بھی کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں چیک کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے بچوں کے تعلیمی وظائف کی سنگل قسط آئی ہوئی تھی ان کی ڈبل قسط ابھی آنے والی ہے اور کچھ لوگوں کے دو تین بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے آتے رہتے ہیں تو ان کے ایک بچے کے پیسے آئے ہوئے تھے کسی کے دو بچوں کے پیسے آئے ہوئے تھے لہٰذا آپ لوگوں کو کلیر کرتے چلیں کہ بیس تاریخ تک آپ لوگ ویٹ کر لیں اتنی شدید سردی میں آپ لوگ اگر اپنے قریبی ادائگی مرکز پر جائیں گے اور آپ کو پیسے نہ ملیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ تکلیف دے ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا بیس تاریخ تک ویٹ کر لیں یہ آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی اچھا مشورہ ہوگا تو جی ہاں ناظرین اب ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کو اکاسی اکتر سے ابھی تک ایس ایم ایس نہیں ملے کیا ان کے پیسے آئے ہوں گے یا نہیں لہٰذا اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ اکاسی اکتر سے آنے والے میسجز کا سلسلہ بیس تاریخ تک جاری رہے گا سب لوگوں کے پیسے بیس تاریخ تک آتے رہیں گے جو ہی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو آپ کو اکاسی اکتر سے میسج بھی مصول ہو جائے گا اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ آج سے قسط شروع ہوئی ہے تو ہمیں قسط شروع ہونے کا کیا فیدہ اور آپ کا اپ ڈیٹ دینے کا کیا فیدہ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں آپ لوگ اگر اپنے قریبی ادائیگی مرکز کے بلکل نزدیک ہیں تو آپ لوگ اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں مکمل طور پر آپ کے پیسے آ چکے ہوں ہم تو آپ کو ایک صحیح مشورہ دے رہے ہیں کہ اتنی شدید سردی کے باعث آپ لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں اور آپ بیس تاریخ کے بعد بعد اپنے پیسے وصول کر سکیں گے اور ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی قسط شروع نہیں ہوئی قسط شروع ہو چکی ہے کافی سارے لوگ قسط وصول بھی کر رہے ہیں یہ بیس تاریخ والی بات میں ان لوگوں کے لئے کر رہا ہوں جو ادائیگی مرکز سے کافی دور ہیں اور ان کو آنے جانے کے لئے بہت زیادہ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے اور سردی کے باعث اتنی شدید تکلیف سے بھی میں آپ لوگوں کو بھشانا چاہ رہا ہوں تو جیہاں ناظرین اب آپ کو نیسٹ اپ ڈیٹ کی جانب لے چلتے ہیں کہ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کے پیسے کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو جیہاں ناظرین ہمیں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہمیشہ سے یہی گلہ ہے کہ انہوں نے بینیفیشریز کے پیسے چیک کرنے کا کوئی آسان ترین طریقہ ابھی تک متعارف نہیں کروایا اگر یہ طریقہ کار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے متعارف کروا دیا جاتا جس کے تحت لوگ اپنے پیسے گھر بیٹھے چیک کر لیتے تو آج کٹوٹی کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بننا تھا لیکن اب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے اس وقت جاری کیے گئے ہیں یعنی کہ تعلیمی وظائف کے پیسے جو آئے ہوئے ہیں اس میں کٹوٹی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کے آئے ہوئے پیسے فکس نہیں ہیں پہلے کفالت والے پیسے تو فکس ہوتے ہیں کہ آپ کو پچاسی سو یا نو ہزار ملنا ہے وہ تو فکس ہے لیکن یہ تعلیمی وظائف کے پیسے فکس نہیں ہیں کسی بچے کا پندرہ سو آتا ہے کسی کا دو ہزار پینتی سو تین ہزار چار ہزار یہ مختلف قسم کی امدادی رقم ہوتی ہے تو اس میں کٹوٹی کا بہت زیادہ خدشہ ہے اور بہت زیادہ کٹوٹی ہوتی بھی ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کوئی اوفیشل طریقہ ایسا مطارف نہیں کروایا گیا جس کے تحت آپ اپنے پیسے چیک کر سکیں لہذا اس کے لئے آپ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیس کو سیٹیزن پورٹل کے ذریعے کمپلینٹ لکھ کے اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں کمپلینٹ میں آپ لوگ نے اپنا شناختی کا نمبر درج کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ لکھنا ہوگا کہ ہمارے پیسے اکاؤنٹ میں آئے ہیں یا نہیں تو وہ آپ لوگوں کو تین چار دن کے اندر اندر رپلائے میں بتا دیں گے کہ آپ کے پیسے آئے ہیں یا نہیں یہ بالکل جگار والا طریقہ ہے اس کو لوگ تو کمپلینٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنے پیسے بھی چیک کروا سکتے ہیں تو جی ہاں ناظرین اب آپ لوگوں کو دوسرے نمبر پر یہ بتاتے چلیں کہ آپ لوگ اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر اپنے شناختی کار نمبر کے ذریعے اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے بھی آپ جگار کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اسی بھی رشتہ دار کو فون کار کے ذریعے اپنا شناختی کار نمبر لکھوائیں اور اس کو کہیں کہ ہمارے پیسے چیک کروا کے بتائیں جو بھی آپ کا رشتہ دار آپ کے قریبی ادائیگی مرکز سے نزدیک ہوگا تو وہ آپ کے پیسے چیک کروا کے آپ کو بتا سکے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لئے کوئی ایسا طریقہ کار موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ خود بخود اپنے پیسے چیک کر سکیں مزید معلومات ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کرتے رہیں گے ایک تو سردی بھی بہت ہے اور اس وقت آپ لوگ کس شیئر سے کام پر رہے ہیں یہ آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتائیں مزید معلومات کے لئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ